ایس ڈی سچی کہانیوں پر آپ سبھی کا سواگت ہے سولہ سال کے بعد آج میں اپنے سسرال آئی یہاں ساس تو نہیں تھی لیکن اپنے ساس کے جانے کا گم تھا میں نے شادی کے بعد اس گھر میں پورے پانچ سال بٹائے تھے اور اپنا جی جان لگا کر اپنے پتی اور اپنے ساس کی سیوہ کی تھی آج پتی کے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر میں فوٹ فوٹ کر رونے لگی اور ان کو گلے سے لگا لیا میری بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی تھی دونوں بھی مجھ سے آ کر چپک گئی میری بڑی بیٹی جبکی چودہ پندرہ سال کی تھی اس کو تو بیتے ہوئے کل کے بارے میں کافی کچھ پتا تھا وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی ممی یہاں تو سب کچھ ہے اب ہمیں بھوکے نہیں رہنا پڑے گا نہ ہی اسکول کے کھانوں کا انتظار کرنا پڑے گا اس گھر میں تو ساری چیزیں ہیں اور پاپا نے کہا ہے ہم دونوں بہنوں کا پرائیوٹ اسکول میں ایڈبیشن کروا دیں گے ہمیں گھر سے اسکول جانے کے لیے وین بھی آئے گا ممی ہم کہیں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہے ممی بتاؤنا یہ حقیقت ہے نا میں نے اپنی بڑی بیٹی کو گلے سے لگا دیا اور کہا بیٹی یہ حقیقت ہے سچ میں آج اپنے گھر میں آ کر بڑا سکون مل رہا ہے ممی بتاؤنا آخر تم اس گھر کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی میں آج اپنی بیٹی کو وہ ساری باتیں بتا دینا چاہتی تھی یہ کہانی ایک پریوارک جیون سے سمجھ دیت ہے جس کو سن کر آپ کو بھی بہت سی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گی لیکن دوستو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے وہی پرانی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دیجئے جس سے میرا بھی خوصلہ بڑھتا رہے اور میں آپ کے لئے روزانہ نئی نئی انٹرسٹنگ کہانی لے کر آتی رہوں گی چلیے لیے چلتی ہوں پھر سے اسی کہانی کے طرف میں اور میری بیٹی کئی دنوں سے بھوکی تھی جبکہ بھاوی نے پورے محلے میں بھنڈارہ کروا رکھا تھا میں نے بھاوی سے کھانے کو مانگا تو بولی کہ بچے گا تو میں تم کو دے دوں گی انتظار کرتے کرتے سام ہو گئی اور بھاوی نے بچے ہوئے بھنڈارے کے ہلوہ پوری کو فریز میں رکھا اور تالہ لگا دیا میری بیٹیاں بھوک سے بحال ہو رہی تھی تو جہاں بھنڈارہ باتا جا رہا تھا وہاں پر کچھ بچوں نے ہلوہ پوری کو نیچے کچھرے میں گرا دیا تھا تو میں نے اپنی بیٹیوں کو اس کچھرے کے ڈبے سے پوریا نکال کر بیٹیوں کے آگے ڈال دی دل گم سے فٹنے لگا تھا میں بھگوان کے آگے رونے لگی تھی تب ہی میرے کانوں میں ایک آواز گھونجی تھی شاید وہ کانچ ٹوٹنے کی آواز تھی میرا دل دھک سے کر کے رہ گیا تھا میں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور رسوئی کی طرف بھاگی تھی میری چھوٹی بیٹی پائل ابھی کچھ دیر پہلے ہی رسوئی کی طرف پانی پینے کے لیے گئی تھی شاید اس سے پھر سے پانی کا گلاش ٹوٹ گیا تھا اس سے پہلے کی میں رسوئی تک پہنچ تھی بھاوی کا کچھن سے چلانے کی آواز آنے لگی میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اس کا مطلب آج پھر سے وہی ہو گیا تھا جو میں سمجھ رہی تھی پائل سے آج پھر سے گلاش ٹوٹ گیا تھا میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی میں اسے کہہ رہی تھی میں ابھی اٹھ کر اسے پانی پلا دوں گی مگر اس نے میری بات نہیں سنی اور بھاگی بھاگی رسوئی کے طرف گئی تھی مجھے تو لگتا ہے تم جان بوچھ کر اپنی بیٹیوں کو میرے برطن توڑنے کے لیے بھیج دیتی ہو وہ کچھن کے اندر آتے ہوئے میری بیٹی اور مجھ پر بری طرح سے چلا رہی تھی ابھی نے گسے سے گھورتی ہوئی نگاہ مجھ پر ڈالی تھی نہیں میں ایسا کیوں کروں گی میں ابھی اسے ساپ کر دیتی ہوں میں جلدی سے کانچ کے ٹکڑے اکھٹے کرنے لگی بیدھی تم رہنے دو تم لوگوں نے میری جندگی نرک بنا کر رکھ دی ہے سر پر چڑھ کر ناج رہے ہو تم سب تمہاری بیٹیوں نے اور تم نے میرے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے ان کو ان کے کمرے تک بند کر کے رکھا کرو پھر تم اس کو رسوئی میں کیوں بھیج دیتی ہو بھاوی کا بڑھ بڑھانا شروع ہو گیا تھا میں جانتی تھی اب اس کو بریک لگانا بڑھا مشکل تھا میں چپ چپ اس کی باتیں سنتے ہوئے کانچ کا ٹکڑا اکٹھا کرنے لگی اور بڑھ بڑھا کر رسوئی سے تانہ مارتی ہوئی باہر نکل گئی آج پھر وہ بھائی کو شکایت لگانے والی تھی میں اپنے آنکھوں میں آنسو بھر کر کانچ کا برطن سمیڑتے ہوئے اپنی بیٹی پر ایک نظر ڈالی وہ رسوئی کے دیوار سے چپ کی بہت ڈری ہوئی تھی مجھے کانچ اٹھاتا دیکھ کر اچانک وہ جوڑ سے رونے لگی میں نے اس کو پیار کیا اور باہر بھیج دیا اچانک کانچ اٹھاتے ہوئے میرے پیروں کی انگلی میں کانچ کا ایک ٹکڑا لگا تو میں کانپ اٹھیں میں نے جلدی اپنی انگلیوں کو ہاتھوں سے دبا کر درد کو رکنے کی کوشش کی پائل پھر سے میرے قریب چلی آئی تھی کیا ہوا ممی آپ کو چوٹ لگ گئی اس کی آنکھوں میں اس طرح ڈر تھا کہ میں نے جلدی ہی نامیں سیر ہلا دیا نہیں کچھ نہیں ہوا تم کمرے میں جا کر بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں میں نے اس کے ڈھرے ہوئے چہرے پر نظر ڈال کر اس کو تسلی دی اور کمرے میں بھیج دیا میں خود جکمی انگلیوں سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی میرا نام پھریتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے اوپر ایسی بھیپتہ بھی آئے گی مجھے اپنے بیٹیوں کو دو وقت کا کھانا دینا بھی موحال ہو جائے گا میں اپنے حالات پر بہت چڑتی اور اپنے بھگوان کو یاد کرتی بھگوان نے میری بہت بڑی پرکچھا لی تھی اس پرکچھا میں بھگوان کے سیوا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اگر ایک دو دن کی بات ہوتی تو میری بیٹیا بھی اس چیز کو سہ لیتی اور دنیا بھی ساتھ دیتی مگر میرے پتی کو مجھ سے بچڑے ہوئے پورے سولہ سال ہو چکے تھے ان سولہ سالوں میں میں نے بہت سے چہرے بے نکاب ہوتے دیکھا تھا حالات بدلتے ہی لوگ کیسے بدل جاتے ہیں مجھے اچھی طرح انتاجہ ہو گیا تھا مجھے اپنی جرہ بھی پرواہ نہیں تھی بیٹیوں کا ساتھ تھا نہ تو میں ان کو کھالی پیٹ دیکھ سکتی تھی ہم تین ماں بیٹیاں تو بہت پریشان تھی جبکہ بھوی سے اندھیرہ تھا میں اپنی بیٹیوں کو لے کر آخر کہاں جاتی جب میرا اپنا سگا بھائی ہی مجھے اور میری بیٹیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایسے بھائی سے میں کیا امید رکھ سکتی تھی میں اپنے بھائی کے اس طرح کے بیوار پر بہت زیادہ پریشان تھی حیران تھی مجھے بلکل امید نہیں تھی کہ بچپن میں اتنی محبت اور پیار دینے والا بھائی کبھی مجھے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے میرے پاپا ایک سرکاری سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ہم دو ہی بھائی بیہن تھے میری ماں بھی بڑے اچھے گھر کی تھی میرے ممی پاپا کے آپس میں اچھی بنتی تھی الہال ہم دونوں بھائی بیہنوں پر بچپن میں کوئی سمجھے نہیں آئی تھی ممی پاپا نے ہماری پروریس بہت اچھے طریقے سے کی تھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی میرے ممی پاپا کو کوئی سمجھے آئی تھی جو ہمیں دماغی طور پر بیمار بناتا بچپن سے ہی بڑی سلجے ہوئے تھے جب بھائی بھی اپنے پڑھائی کو لے کر بہت گمبیر تھا ہم دونوں پڑھاگو ٹائپ کے بچے تھے جو دیادہ تر ٹائم اپنی کتابوں میں ہی بتایا کرتے تھے میرے پاپا کو بھی کتابیں پڑھنے کا بہت سوق تھا فلحال وہ اپنے سکول سے آتے ہوئے لائیبریلی سے الگ الگ کتابیں لے کر آتے تھے جو پاپا کے ساتھ ہم دونوں بھائی بہن مل کر اس کو پورا ہی پڑھا کرتے تھے ہم ایک رات میں پوری کتابیں چٹ کر جاتے تھے پھر اپنے پاپا سے ہم اس بارے میں ڈسکس کرتے تھے پاپا اپنے بچوں پر بہت گرب کیا کرتے تھے جبکہ ماں چھک چاپ ہماری باتیں سنا کرتی تھی ویسے تو ماں بھی پڑھی لکھی تھی لیکن وہ زیادہ وقت گھر کے کاموں میں ہی بتایا کرتی تھی گھر کے کاموں میں بجی رہتی اور گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سجانے میں اپنی پوری انرجی لگا دیتی تھی ہمارے گھر میں کبھی مٹی کا ایک دن کا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا ماں بہت ساپ سفائی پسند کرتی تھی ان کا ویقتی تو گھر کی ایک ایک چیخ سے ٹپکتا تھا گھر کا ماحول اتنا اچھا تھا میں نے کبھی اپنے پاپا کو ماں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے نہ دیکھا تھا ایسے ہی ماں بھی پاپا کی ہر بات سے سہمت رہا کرتی تھی جبکہ پاپا کی سرکاری نوکری تھی فلحال پاپا کے اکثر ٹرانسپرٹ بھی ہو جایا کرتی تھی ٹرانسپرٹ ہونے کی وجہ یہ تھی وہ تھوڑے سخت دل کے آدمی تھے اور انہیں رشوت نام سے بہت چڑھ تھی جب بھی پاپا کے پاس کسی بھی ماملے میں سفارش کی جاتی تھی تو انہیں یہ بات بلکل بھی پسند نہیں تھی پاپا اسکول کے وکاس کے بارے میں ہمیشہ بہت اسٹرک آدمی تھے وہ اپنے اسکول کو ہمیشہ آگے سے آگے دیکھنا چاہتے تھے بہت سارے رول کو فولو کرتے تھے اسی وجہ سے لوگ ان سے بہت چڑھا کرتے تھے اور پھر اسی کارن پاپا کا ٹرانسپر کروا دیا جاتا تھا اگلے آنے والے ٹیچر سے یہ کام بڑی آسانی سے کروا لیا جاتا تھا پاپا کا کہنا تھا مجھے ٹرانسپر کروانا تو منجور ہے میں ایک سہر سے دوسرے سہر اور دوسرے سہر سے تیسرے سہر اپنے کندے پر سامان اٹھا کر پھر سکتا ہوں مگر مجھے اس نرک میں جینا منجور نہیں میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے مجھے اپنی نجروں میں ہی گرنا پڑے اس لیے تم لوگ بھی اس بات کے لیے بلکل تیار رہو بھلے ہمیں پہاڑوں میں جا کر رہنا پڑے تو ہم رہ لیں گے لیکن کبھی کسی غلط کام کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے مجھے پاپا کی باتیں ہمیسہ ہی بڑی اچھی لگتی تھی میں پاپا سے بہت پربابت ہو جاتی تھی ہمیں جندگی بتانے کے لیے ایسے وصولوں کو اپنانا چاہیے تھا مجھے پاپا کی کسی بات سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی تھی مگر بھائی اکثر اس بات سے تنگ ہو جاتا تھا بس یہ کہتا تھا آپ ایسا نہ کیا کریں آپ کیوں اپنے آپ کو کھاموکھا مسکل میں ڈالتے ہو جبکہ سیفاریس والے لوگوں کا کام تو کوئی بھی اگلا بندہ آ کر کر جائے گا میرے بھائی کو سمجھانے کے لیے ایک لمبی بحث ہوا کرتی تھی بھائی کے دماغ میں پتہ نہیں سماتی تھی یا نہیں مگر وچپ ہو جاتا تھا وقت بیتنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے حالات کے بدلنے کا میرے پاپا نے دھوم دھام سے بھائی کی شادی کی عجتدار اور اچھے گھرانے میں کی تھی پاپا نے میرے بھائی کی شادی اپنے ہی دوست کے بیٹی سے کی تھی اور پاپا کے ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی اور فیلحال پاپا اپنی دوستی کو رشتداری میں بدل لینا چاہتے تھے پاپا کے دوست بھی پاپا کی طرح مہنتی تھے اور ایماندار تھے بھائی شادی سے بہت خوش تھا بھائی کی پتنی بہت خوبصورت اور ملنسار لڑکی تھی اس نے گھر میں آتے ہی سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اس کا بہوار اتنا اچھا تھا کہ ماں پاپا گھنٹو اس کی باتیں سنتے اور خوش ہوتے وہ میرے ممی پاپا کے سامنے بیچھی پھرتی میرے بھائی کے پتنی کے آنے سے مجھے لگتا میری اہمیت کچھ کم ہو گئی تھی جبکہ میں اس گھر کی بیٹی تھی مگر سارا دھیان بھاوی کو ہی ملہ کرتی تھی شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جبکہ حقیقت ایسا نہیں تھا بھائی بھی زیادہ تر اپنی پتنی کے آگے پیچھے گھومتا پھرتا اس نے بھائی کو کچھ ہی دنوں میں اپنا دیوانہ بنا لیا تھا جبکہ اس کو میرے ممی پاپا پسند کر کے لائے تھے بھائی نے کچھ ہی دنوں کے بعد ہی میرے بھائی کو اپنے پیار میں اس طرح پاگل کر لیا تھا اس کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی اکثر اسے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جایا کرتا اور وہ میرے ممی پاپا کے سامنے بھی نہیں شرماتی بھی نہ پوچھے ہی وہ بھائی کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی مگر پھر بھی اسے جھجک محسوس ہونی چاہیے تھی مجھے اس کی کچھ باتیں اور حرکتوں پر اعتراج ہوتا تھا مگر میں اسے روکنے یا کچھ بھی کہنے والی کون ہوتی تھی میں اس کو نظر انداز کر کے اپنے پڑھائی پر دھیان دینے کی کوشش کرتی تھی بھائی کی شادی کے بعد ممی پاپا کو فکر تھی اب انہیں اپنی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے فلحال پاپا نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی رینہ آنٹی میرے ماں کی بچپن کی سہیلی تھی ان دونوں نے ایک ساتھ پڑھائی کی تھی اور ایک سال کے آگے پیچھے ہی ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اتفاق کی بات یہ تھی رینہ آنٹی کے پتی میرے پاپا کے اچھے دوست بھی تھے اس لیے میرے پاپا کو یہ رشتہ بہت پسند آیا رینہ آنٹی کا بیٹا انکم ٹیکس آفیسر تھا اس کی اچھی خاصی تنکواہ تھی اور سونے پر سوہا کا یہ تھا وہ بہت زیادہ ہینسم بھی تھا رینہ آنٹی اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی پاپا حیران رہ گئے وہ نہ جانے کتنے ورسوں کے بعد ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی اس رشتے میں کوئی برائی نہیں تھی پنیت پڑھا لکھا نوجوان لڑکا تھا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا پھر اس کی اچھی نوکری بھی تھی ایسے میں ممی پاپا اس رشتے سے کیوں منا کرتے پاپا نے میری پسند جاننا چاہی تھی میری پسند میرے ماں باپ کی پسند تھی میں ایسی لڑکی نہیں تھی میں اپنی مرجی سے کوئی عشق چلا سکتی میرے پاپا جس مرجی سے میری شادی کر دے میری زندگی کا فیصلہ کرے ماں نے میرا جواب سن کر میری بلائے لے لی انہوں نے پونیت کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا اگلے مہینے ویدائی کی تاریخ رکھ دی گئی میں بڑے دکھی دل سے شادی کی تیاریوں میں بجی تھی ممی پاپا کے گھر کو چھوڑ کے جانے کا دکھ بہت تھا میں جانتی تھی بس لڑکیوں کو ہی ویدہ ہو کر ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا پڑتا ہے مگر پھر بھی دل کو چین اور قرار نہ آتا جس آنگن میں میرا بچپن گجرا تھا اب میں ایک پل میں سب کچھ کیسے بھول جاتی جیسے جیسے سادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل بہت اداس تھا میں اپنی بھابی کو ہستے مسکراتے گھر میں ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے دیکھتی تو میں حیران ہو جاتی تھی بھابی نے یہاں آ کر جلدی اس گھر کو اور اس گھر کے ماحول کو اپنا لیا تھا جبکہ مجھے نہیں لگتا تھا میں اتنی جلدی اپنے مائکے کے پیار بھول کر نئے گھر کو اپنا پاؤں گی ماں جب بھی میرے قریب اٹھتی تھی تو میرے اداس چہرے کو دیکھ کر مجھے سمجھانے لگتی تھی میں بس چکچاپ ماں کا چہرہ دیکھا کرتی تھی نہ جانے شادی کے بعد وہ یہ چہرہ کتنے سالوں کے بعد دیکھ پاتی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا میں بیہ کر دوسرے شہر چلی جاتی وہ شہر ہمارے شہر سے کافی دور تھا روز روز کا آنا جانا بلکل نہیں ہو سکتا تھا نہ جانے کتنے مہینے بعد ممی سے ملنے کے لیے آتی یہ سب سوچ کر میں بے حد اداس ہو جاتی تھی میں اکثر ماں کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتی تھی ماں مجھے تسلی دیتی چک کرواتی اتنا پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہماری پراتھنا تیرے ساتھ بھگوان تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹیاں دور ہو یا پاس ہو بس سکھی رہے ماں کے دل سے نکلی دعائیں سن کر مجھے سکون مل جاتا میں ودا ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی میرے شادی کے تین دن کے بعد میرے سسر کی اچانک مرتی ہو گئی وہ بلکل صحت مند تھے بھگوان کے طرف سے شاید ان کا بلاوہ آ گیا تھا یا پھر ان کا وقت پورا ہو چکا تھا مگر میری ساس اس بات کو کبھی سویکار نہیں کر پائیں یہ خبر ان کے لیے بے حد اچانک تھی ویسے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا یہ بھگوان کی مرجی ہے مگر انہوں نے مجھ پر الجام لگا دیا بہو کے قدم منحوس ہے جو آتے ہی میرے پتی کو کھا گئی میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت حیران تھی میں ایک پڑھی لکھی سمدار لڑکی تھی میں نے اس طرح کی باتوں پر یقین نہ کیا تھا میرے ماں باپ بلکل بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات سوچتے یا ہمارے سامنے دور آتے فلحال میرے لیے یہ بات جہاں حیران کرنے والی تھی وہیں مجھے بہت افسوس ہوا تھا میری ساس نے میرے قدموں کو منحوس اور برا بتایا تھا میں اپنے پتی سے شکایت کرنے پہنچی تو اُلٹا اس نے مجھے بہت باتیں سنائی تم جانتی ہو کہ ماں اس ٹائم کتنے گہرے صدمے میں پاپا کی اچانک موت کو سیوکار نہیں کر پا رہی ہیں ابھی ان کی اتنی عمر تھی اور نہ ہی ان کو کسی طرح کی کوئی بیماری تھی ایسے میں انہیں اس گم سے نکالنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا ماں کی کڑوی باتیں برداشت کرو گی تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے میرے پتی نے اُلٹا مجھے ہی باتیں سنا دی میں چپ چاپ ان کے پاس سے اُٹھ گئی صحیح کہہ رہے تھے میری ماں صدمے میں تھی تب ہی انہوں نے اتنی بڑی بات کہی تھی ورنہ کوئی بھی دماغ والا انسان ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کسی کے گھر میں آنے سے میرے سسور کی موت کیسے ہو جائے گی میں اتنی منحوس تھوڑی تھی سب سے پہلے میرے ہی موت ہو جانی تھی میں کسی اور کے موت کا کارن کیوں بنتی میں اپنی ساتھ سے بحث نہیں کرنا جاتی تھی نہ ہی ان کو یہ سب سمجھا سکتی تھی نہ ہی وہ میری بات سننے کی پوجیشن میں تھی وہ تو ہر دن اپنے پتی کو یاد کر کے روتی رہتی اور ان کو میری شکل دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا میں چپ چاپ اپنے کاموں میں لگی رہتی سسور کے تیروی کے بعد ہی گھر اور گھر کا سارا کام میں نے سمار دیا تھا ابھی میری شادی کو پہلا آفتہ ہی تھا میں گھر کے کاموں میں بیجی ہو گئی تھی میری ساس اپنے پتی کے موت کا صدمہ لے کر سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میں گھر کے سارے کاموں کو نپٹاتی رہتی مجھے گھر کا کام کاج کرنا نہیں آتا تھا کیونکہ زیادہ تر کام میری ماں ہی کیا کرتی تھی میرے بھاوی کے گھر میں آنے کے بعد میری ماں بھاوی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ پٹایا کرتی تھی مجھے تھوڑا بہت کام کرنا ہی آتا تھا کیونکہ زیادہ تر کام میں نہیں کیا کرتی تھی مجھے تھوڑا بہت کام کرنا ہی آتا تھا جبکہ میں زیادہ تر اپنی پڑھائی میں بھی جی رہا کرتی تھی اور جو بھی ٹائم بچتا تھا اس کے بعد میں نوبل پڑھ لیا کرتی تھی ماں نے بھی مجھ پر زیادہ کبھی چور نہیں دیا تھا ماں کا کہنا تھا جب سر پر پڑے گی تو کام خود ہی آ جائے گا ویسے ماں کی بات بلکل سچ نکلی میں کچھ دنوں میں ہی گھر کے کاموں میں بلکل ماہر ہو گئی تھی شروع شروع میں میرے پتی کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تھا اور میری ساز بھی کھانے میں نقص نکالا کرتی تھی مگر دیرے دیرے میں نے سب کو سیکھ لیا تھا میں اکثر فون پر ماں سے رائے لیا کرتی تھی میری ماں کے ہاتھ میں بہت سوادشت کھانا بنتا تھا جب میں اپنے گھر میں کھانا بناتی تو ماں کا ہیلپ لے لیا کرتی تھی میری ماں میری کافی مدد کر دیتی تھی شادی کے بعد تم میری پریشائیں شروع ہو گئی تھی میں اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کرنے میں لگی ہوئی تھی میرے پتی مجھ سے نراج رہتے تھے میری ساز میرے خلاب ان کا کان بھرتی رہتی تھی میں نے کئی بار اپنی ساز کے موہ سے اپنی برائی سنی تھی میں نے اپنی ساز کی پروا کرنا چھوڑ دیا تھا میں اپنی طرف سے ان کی عجت اور سیوہ کرتی تھی مگر میں نے ان سے کوئی امید نہیں رکھی تھی وہ جیسا چاہے میرے ساتھ بہبار کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھ پر جتنا بڑا اجام لگا دیا تھا اس کے بعد ان سے کسی اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی میں اپنے ساز کی کوئی بھی بات اپنے پتی کو بتانے کی کوشش نہ کرتی تھی میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اپنی دنیا میں دل لگا لیا تھا میں گھر کے کام کاج نپٹا کر اپنی کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتی پاپا کے گھر سے اپنی کتابوں کو لے آئی تھی جن میں کھو جاتی تھی تو میرا وقت گجر جاتا تھا میرا پتی تو بجی رہتے تھے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے میرے پتی کے بیچ کافی سارے گلت فہمیاں تھی میں نے اپنے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا میرے ماں باپ تو کبھی ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہتے تھے نہ ہی ایک دوسرے کی شکایت کرتے تھے میں کبھی کبار حیران ہو کر سوچتی تھی کیا میاں بی بی کے بیچ ایسے سمن بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کیا کرتے میرے پتی جبکہ خود وہ مجھ سے بات نہ کیا کرتے تھے ہر وقت گصے میں بھرے رہتے تھے میں ڈر کے مارے ان سے زیادہ بات چیت نہ کرتی اپنے کاموں میں لگی رہتی ان کے اس ویوار کی وجہ سے میں ان کے زیادہ قریب نہ ہو پائی تھی میں اپنی دنیا میں خوش تھی میں کوشش کرتی تھی میری ساس اور میرے پتی دونوں کو ہی مجھ سے شکایت نہ ہو اور دھیرے دھیرے میری محنت رنگ لے آئی تھی میرے پتی کا ویوار میرے ساتھ بدلنے لگا تھا اب مجھ سے پیار محبت سے کبھی کبھی بات کر لیا کرتے تھے میں اتنے میں ہی خوش تھی اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے زیادہ کوئی امید نہیں لگائی تھی بھگوان نے مجھے دو بچے دیئے تھے دونوں ہی بیٹیاں تھی میری بیٹیوں کے پیدایج سے میری ساتھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتی تھی کیونکہ انہیں تو پوتا چاہیے تھا میری لگتار دو بیٹیاں ہو گئی تھی انہوں نے مجھ سے موں بھاؤں چڑھانا شروع کر دیا تھا ان کو پوتے کی خواہش تھی جبکہ میری دو بیٹیاں ہو گئی تھی اس میں وہ خوش کیسے ہو پاتی مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی میں نے کبھی بھی اپنی طرف سے ان کی سیوہ میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا میرے بس میں نہیں تھا جو ان کو مجھ سے شکایت تھی میں ان کے ایسے بیوار پر اکثر چپ رہتی مجھے آتے جاتے سناتی رہتی میں ان کے گود میں پوتا ڈال دوں میری شادی کو پانچ سال کا ٹائم ہو گیا تھا مجھ پر ایک اور مصیبت آ پڑی تھی کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح پریشان ہونا پڑے گا میرے پتی نے دوسری شادی کر لی تھی میری سوطن کو گھر میں لے آئے تھے اب میں سمجھتی تھی وہ مجھ سے اس طرح کیوں دور دور رہا کرتی تھی وہ تو میں ہی تھی جو ان کے قریب جا کر ان کو منایا کرتی تھی ان کے ساتھ پیار محبت سے باتیں کیا کرتی تھی پر مجھے ان کے سچائی کے بارے میں نہیں پتا تھا کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں حیرانی سے اپنے پتی کے سامنے کھڑی ان کی سجی سمری دولن کو دیکھ رہی تھی جو بہت پیاری اور خوبصورت تھی میرے پتی کو مجھ سے سامنا کرنے میں تھوڑا شرمند کی محسوس ہوئی مگر انہوں نے مجھ سے نظر انداز کرتے ہوئے اگلے ہی پل اپنی نئی نویلی دولن کا ہاتھ پکڑے اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے میں بھی روتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی تھی مجھے امید تھی کہ میری ساس میرے حق میں دو شبد بولیں گی مگر اندر کا منجر دیکھ کر میں حیران رہ گئی وہ اپنے بیٹے کی دوسری پتنی کی نظر اتار رہی تھی پنیت اس سے پہلے شادی کرنا چاہتا تھا مگر میں نے جبردستی اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دی تھی یہ تو پنیت کی کولیج کی محبت تھی میری ساس بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کی پہلی محبت کی داستان سنا رہی تھی میں چپ چاپ کمرے میں چلی آئی کمرے میں آ کر میرے سبر کا بانٹ ٹوٹ گیا تھا میں نے ان لوگوں کی اس طرح سیوہ کی تھی اور ان دونوں ماں بیٹا نے مجھے کس طرح دھوکا دیا تھا مجھ پر سوتن لاکر بیٹھا دی تھی اگر میری ساس کے اندر تھوڑی سی سرم حیاء ہوتی تو وہ کم سے کم اس موقع پر میرا ساتھ جرور دیتی وہ مجھے پیہ کر لانے کے پہلے دن سے ہی میری دوسمن بنی مجھے یقین نہ ہوتا آخر بھگوان نے مجھے کتنی بڑی پرکشہ میں ڈال دیا ہے اگر میرا پتی کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا تو پہلے ہی اسی لڑکی سے شادی کر لیتا بھلا میری جندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے ماں کو اپنی ساس اور اپنے پتی کے ویوار کے بارے میں ابھی تک کچھ نہ بتایا تھا مگر اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا ان لوگوں نے میرے سبر کا نجائز فائدہ اٹھایا تھا شاید انہوں نے یہ سوچ لیا تھا اس کے ساتھ ہم جو بھی بیوار کریں گے یہ چپچا برداز کر لے گی اور میں ابھی تک یہ سبر برداز کرتی آ رہی تھی مگر یہ سب میری برداز سے اب باہر ہو گیا تھا آخر دو بچوں کا ساتھ تھا میرا پتی پہلے سے ہی مجھ سے دور دور رہا کرتا تھا مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا جبکہ دوسری پتنی کے آنے سے میری حیثیت بلکل خراب ہو گئی تھی اگر مجھے بغیر پتی کے رہنا تھا تو پھر میں یہاں کیوں رہتی میں اپنی زندگی اپنی مرجی سے اپنی خوشی سے بیتا سکتی تھی یہ سوچتے ہوئے میں نے پاپا کو فون کر دیا مجھے وہ جلدی لینے چلے آئے وہ بھی میرے اس خبر کو سن کر بہت پریشان ہو گئے انہیں یقین نہ آیا میں اتنے سال سے یہ سب کچھ برداز کر رہی تھی میں نے پاپا کو ایک ایک بات بتا دی پاپا نے میرے پتی سے شکایت کی پر وہ اُلٹا گصہ کرنے لگا ان دونوں ماں بیٹے نے مجھ میں ہجاروں برائیاں نکال دی آپ کی بیٹی کو گھر میں رہنے کا طریقہ نہیں ہے نہ ہی تمیج ہے گھر میں کسی کو بلانا پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میری ماں سے کوئی بات چیت کرتی ہے بس گھر کے کام نپٹا کر اپنی کتابوں میں گم ہو جاتی ہے کیا اگر گھر میں دو لوگ رہتے ہیں تو اس طرح رہتے ہیں میں حیران تھی اگر ان لوگوں کو میری کتابیں پڑھنے یا چھپ رہنے کا اعتراض تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے میں اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنا لیتی مگر اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی میرے بہوار کے لیے کوئی بات کی مگر اس کے دل میں بہت سارے شکایت تھی جو میں آسانی سے سمجھ سکتی تھی یہ ساری باتیں میری ساس نے میرے پتی کے دل میں ڈالے تھے میری ساس نے بھی میرے اندر ہجاروں کیڑے نکال کر میرے پاپا کو سنا دیے تھے سنیے بھائی ساپ میں تو تمہاری بیٹی کو بڑے ارمان سے بیعہ کر لائی تھی جلدی ہیں اپنے پتی سمیت میرا دل جیت لیتی مگر یہ تو نہ تو پتی کو اپنا سکی اور نہ میرا دل جیت سکی میں تو اس کے اس طرح کے چار چلن سے بہت پریشان تھی میں تو سوچتی تھی ان کی بیٹی میری سمدھن کی طرح ہوگی یہ تو تم لوگوں سے بلکل الگ ہے اس کو گھر میں کسی کام سے دل نہیں لگتا ہے بس اس کو چوبیس گھنٹے اپنی کتابوں میں گھوسا رہنا پسند ہے میری ماں یہ سب سن کر حیران تھی مگر میں جانتی تھی مجھ میں یہ سب برائیاں بوجود نہیں تھی آخر میں نے جندگی اتنے سال ان کے آنگر میں گجارے تھے پاپا مجھے اس طرح سے جانتے تھے پاپا نے فیصلہ میرے سر پر چھوڑ دیا تھا اگر میں چلنا چاہوں تو ان کے ساتھ چل سکتی ہوں میں تو اتنے گھسے میں تھی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے اپنا سارا سمان پیک کیا اور اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر پاپا کے ساتھ نکل آئی میری ساس اور میرے پتی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس بات پر وہ خوش تھے کہ میدان خود ہی ساف ہو گیا ممی پاپا کے پاس آ کر میں نے جندگی کی سب سے بڑی گلتی کر دی تھی اس بات کا احساس مجھے یہاں پہنچ کر ہوا یہ گھر تو بھابی نے کبجہ کر لیا تھا بھابی کے تیور بلکل بدل چکے تھے وہ پہلے والی بھابی نہیں تھی نہ جانے کہاں گائب ہو چکی تھی وہ تو ہر وقت ماتے پر تیور چڑھائے چہرے پر گصہ چا جائے ادھر سے ادھر فرتی رہتی میرے ممی پاپا کی اس گھر میں اب کوئی اہمیت نہیں تھی اب اس گھر پر سارا راج میری بھابی کہیں چل رہا تھا اس نے کام کاج کے لیے دو نوکرانی بھی رکھے ہوئے تھے جو سارا کام کرتی تھی جبکہ میرے ممی پاپا کو کوئی پوستہ بھی نہیں تھا ماں اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کرتی تھی کھانا بھی نوکرانی بنایا کرتی تھی میں جانتی تھی ممی پاپا کو نوکرانی کے ہاتھوں کا کھانا پسند نہیں تھا اگر ممی پاپا وہی کھانا کھانے پر مجبور تھے کیونکہ اب گھر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی بھائی تو شروع دن سے ہی پتنی کا گلام ہو گیا تھا اب تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی وہ پتنی کے عصاروں پر نازتا تھا اس کو ممی پاپا کی پرواہ بلکل بھی نہیں تھی صرف پتنی کا سنتا تھا اس کی جبان بھولتا تھا مجھے آئے ہوئے دو ہفتے بھی چکے تھے ایک بار بھی میرا بھائی میرے ممی پاپا کے پاس آ کر نہیں بیٹھا میرے ساتھ بھی اس نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے میرے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور نہ میرا دکھ جاننے کی کوشش کی اپنی پتنی کے ساتھ اپنے کمرے میں گھس جایا کرتا تھا میں حیران تھی کہ ممی پاپا نے اپنے بیٹے کو کتنی محفت سے پالا تھا وہ شادی کے بعد ایسا بدل گیا تھا ایک میرا پتی تھا جو آج تک میرا نہ بن سکا تھا ایک میرا بھائی تھا جو اپنی پتنی کا غلام ہو گیا تھا دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہوتے ہیں یہ سوچ کر حیران تھی مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا مجھے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی بلکہ اپنے پتی کے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا میں نے پاپا کے گھر آ کر اپنے بچوں کو بھی ان کے باپ کے سائے سے دور کر دیا تھا ویسے تو وہ بچوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا کرتا تھا مگر پھر بھی گھر میں باپ کا سائے موجود تھا جبکہ یہاں آ کر میرے بچے بلکل ہی بے سہارہ ہو گئے تھے میرے ممی پاپا تو میرے بچوں کا دل بہلانے میں لگے رہتے مگر ماما مامی تو ان سے کبھی سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے ممی پاپا کی جندگی میں یہ حال تھا بھگوان نہ کرے کبھی میرے ماں باپ کو کچھ ہو جائے تو یہ تو میرے بچوں کو اپنے دروازے پر نہیں چڑنے دیں گے اب مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا میں چاہتی تھی میرا پتی آئے اور مجھے منا کر لے جائے کم سے کم مجھ سے کوئی بات کر لے مگر کئی مہینے بیٹھ گئے اس کے بعد اس کے طرف سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکا اب میرے ممی پاپا میرے ٹینشن کی وجہ سے دونوں بہت زیادہ بیمار رہنے لگے وہ بہت زیادہ بڑھے کمجور ہو گئے تھے ایسے حال میں مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر دن بہ دن دکھی رہتے اور ان کو میرے دکھ نے اور مار دیا تھا اگر میرے ماں باپ نہ رہے تو پھر میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا ابھی تو میرے پاپا کے پینست سے یہ سب کچھ ہو پا رہا تھا فلحال میرے پاپا نے بیچ میں ہم دونوں کی سولہ کرانے کی سوچی تھی ان کے طرف سے کچھ رشتدار اور ہمارے بھی رشتدار آپس میں بیٹھ کر اس سمجھے پر بات کرنا چاہتے تھے ماں نے مجھے اس بات پر راجی کیا کہ میں واپس اپنے سوسرال چلی جاؤں جیسا بھی ہو اپنے سوتن کے ساتھ بٹاؤں آخر اس کے علاوہ اب کیا کر سکتے ہیں جو بھی کیا ہو لیکن ابھی بھی وہ تمہارا پتی ہے اور تم اس کی پتنی ہو تمہارا اس پر پورا عدکار ہے اور تم حق سے وہاں پر رہ سکتی ہو کیونکہ ابھی تمہارے دو بیٹیاں ہیں ایسے تم نے اس کو ایک دم کھلی اجادی دے دی ہے اس لئے وہ تمہاری جمہداری سے مقت ہو گیا ہے تمہیں اپنی جمہداری اس کے سر پر ڈالنی چاہیے تاکہ وہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچہ اٹھائے میری ماں میرا دل میرے پتی کے طرف سے ساپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میرا دل اس کے خلاب اتنا میلہ ہو چکا تھا کہ اب ساپ ہونا ناممکن تھا لیکن میں چھپ رہی میں بھی یہ چاہتی تھی میرا پتی مجھے آ کر واپس لے جائے میں سوتن کے ساتھ گجارہ کرنے کو تیار تھی آخر میرے پتی کا گھر تھا بھلے ہی میری حیثیت اس کے دل میں کچھ نہ تھا لیکن قانون کے حساب سے میں اس کی پتنی تھی مگر میری بیٹیا اپنے پورے حق کے ساتھ وہاں پر رہ سکتی تھی میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی اب صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا میرے یہاں پر کسی طرح اب گجارہ نہیں تھا یہاں میری بچیاں دری سے ہمی رہتی تھی جبکہ میری ساس میرے پاپا کی ابھی بھی عجت کیا کرتی تھی اور حصداروں نے ہماری صلح کروانے کی کوشش کی میرے پتی اور سسرال والوں کو بھگوان کا ڈر نہیں تھا اور نہ ہی انہیں لوگوں کا ڈر تھا میرے پتی نے ساپ ساپ مجھے لے جانے کے لیے منع کر دیا اس کا کہنا تھا میں اس کو وہاں رکھ کر اس پر جلم نہیں کرنا چاہتا ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں میں اس کو ڈیوز دے کر آجاد کر دینا چاہتا ہوں میں اپنے دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹیوں کے بینہ نہیں رہ سکتی تھی اور پتی نے کہا وہ اگر چاہے تو اپنی مرجی سے دوسری شادی کر لے میں بچوں کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں مگر میں نے منع کر دیا تھا ڈیوز سب سے مجھے اتنا ڈر لگتا تھا میں ڈیوز کا سب سنتے ہی کام گئے تھی میں نے پاپا کو جلدی منع کر دیا کہ مجھے ڈیوز نہیں چاہیے میں ایسے ہی جندگی بتا لوں گی اس کے پاس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی پونیت مجھے لینے آیا میں نے اپنے بچوں سے دوری برداست نہیں کر سکتی تھی نہ ہی اپنی بچیوں کے بغیر رہ سکتی تھی میں جانتی تھی اگر میں اپنے بچوں کو وہاں بھیجوں گی تو سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا ویوار کرے گی گھر میرے بھائیہ بھاوی بھی میرے بچوں کے ساتھ اچھا ویوار نہیں کرتے تھے وہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا اچھا ہونا تھا پر یہاں میرے ماں باپ کا سہارہ تھا ان کی ماں ان کے ساتھ تھی اپنے بچوں کو ہر گم سے بچانا چاہتی تھی میں ان کے لیے محنت کر سکتی تھی فیلہاں میں نے اپنے بچوں کو اپنے ان کے پتا کے ساتھ نہیں بھیجا اپنے پتی اور سسرال والوں سے ساری امیتیں ختم کر لی میں ماں باپ کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ جندگی بتانے لگی میری بھابی کا بس چلتا تو وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے نکال دیتی وہ تو نہ جانے ماں باپ کوئی ہی گھر میں کیسے برداز کر رہی تھی مگر ممی پاپا کے ہوتی ہوئے وہ چوب کر گئی تھی مگر اس نے اپنا بیوار ہمارے لیے بلکل خراب کر لیا تھا ہمیں بلکل ناپسند کرتی تھی مجھے بھی اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی ماں پاپا کا ساتھ تھا تو ابھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی میں پڑی لکھی تھی فلحال میں نوکری کے لیے باہا نکلی اپنے بچوں کی پروریس کرنے لگی مجھے ایک پرائیوٹ سکول میں نوکری بھی مل گئی تھی میں نے اپنے بچوں کو بھی سکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا میں اور بچیاں صوبہ سویرے گھر سے نکل جاتی تھی میں چھٹی کے وقت اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا کرتی تھی ماں پاپا کے ساتھ کی وجہ سے مجھے حوصلہ مل رہا تھا پتی کے گھر میں بھی میری کون سی کوئی حیثیت تھی فلحال مجھے یہاں پر ارجشت ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا میری بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی مگر بھاوی سے میری اور بچوں کی حسی برداز نہ ہوتی تھی گھر میں ہم جب بھی کوئی بات چیت کرتے تو ہستے وہ ترن تانہ ساہی پر اتر جاتی تھی بینہ وجہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تھی میرے بھائی کے ابھی تک کوئی بچے نہیں ہوئے تھے شاید یہی وجہ تھی جو میرے بچوں کو اور مجھے یہاں برداز نہیں کر پا رہی تھی اب اگر ان لوگوں کی اولاد نہیں ہوئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا یہ تو بھگوان کی طرف سے دیری تھی وہ چاہتے تو میرے بچوں کے ساتھ اچھا بیوار کر سکتے تھے اپنی اولاد کی ممتہ پوری کر سکتے تھے مگر وہ میرے بچوں سے نفرت کیا کرتے تھے میں چپچا پرداز کر لیتی تھی آخر جندگی گجارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پرداز کرنا ہی تھا میں جب بھی سکول سے پڑھا کر گھر آتی تو میری ماں گھر کا سارا کام کر لیا کرتی تھی میں ماں کو منع کرتی تھی میں خود آ کر کام کر لوں گی مگر ماں نہ مانتی تھی وہ بچوں کے کپڑے وغیرہ دھو کر رکھ دیا کرتی تھی جبکہ ماں بچوں کی فرمائز بھی پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی اور جو بھی چیز انہیں کھانی ہوتی تھی وہ باہر سے دلوا دیا کرتی تھی میرے ماں باپ کا میرا بہت پڑا سہارا تھا میری بڑی بیٹی اب تیرہ چودہ سال کی ہو گئی تھی چھوٹی بیٹی بارہ سال کی ہو گئی تھی مجھے اب اپنے پتی سے دور رہتے ہوئے پندرہ سولہ سال ہو گئے تھے ان سولہ سالوں میں میں نے بہت کچھ برداز کیا تھا اسے حالات بھی دیکھے تھے لیکن وہ ماں باپ کے جندگی تک ہی تھے ماں باپ کی موت کے بعد میں بلکل اکیلی رہ گئی تھی بھائی کا تو ویسے بھی سہارا نہیں تھا بس اس کے گھر کی چھت استعمال کر رہی تھی جبکہ میں نے اپنا کھانا پکانا بھی الگ کر لیا تھا میں نوکری سے کچھ کما کر لاتی اپنے بچوں کا کھرچہ بھی اٹھا رہی تھی پھر بھی میرے یہاں رہنے سے میرے بھاوی کو بہت جاتا اعتراض تھا میں اس کے گھر میں کیوں رہ رہی ہوں جبکہ اس گھر پر میرا بھی تو عدکار تھا مگر یہ بات بھاوی سے کبھی نہیں کہہ پائی تھی ہر وقت میرے بچوں کے پیچھے پڑی رہتی تھی اور بچیوں کو ڈارتی رہتی تھی اس کے سامنے میری بچیاں بلکل ڈری سہمی رہتی تھی میری کوشش ہوتی تھی میں اپنا کہیں الگ گھر لے لوں لیکن سمسیاؤں نے اتنا گھیر لیا تھا میں جس پرائیوٹ سکول میں کام کر رہی تھی اس میں تنگواہ اچھی نہیں تھی میں نے دوسرے سکول میں ٹرائی کیا تھا وہاں بھی کچھ خاص نہیں تھا میں جس سکول میں پڑھا رہی تھی اس سکول میں ایک بچے کی موت ہو گئے تو وہ سکول بھی بند ہو گیا تھا میں بے روجگار ہو گئی تھی اور اصلی پریشتہ تو اب شروع ہوئی تھی گھر میں اتنا تانہ ساہی اور میرے پاس کوئی نوکری نہیں اب میں اپنے بچوں کا فیس نہیں دے پا رہی تھی پاپا تھے تو ان کے پینسن سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب تو میرے پاپا بھی نہ تھے نہ ہی میری ماں تھی پھر میں نے مجبوری میں آ کر اپنی دونوں بیٹیوں کو سرکاری سکول میں ڈال دیا کیونکہ وہاں پر مفت میں کھانا بھی ملتا تھا جسے میری بیٹیا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرتی تھی میرا کیا تھا میں تو دو دو دن بھوکی رہ لیا کرتی تھی ایک دن بڑی بیٹی نے سکول میں کھانا چوری کیا کیونکہ اگلے دن سنڈے تھا اور پورا ایک دن ان کو بھوکا رہنا پڑتا اس لیے میری بیٹی نے اسکول سے کھانا چورا کر گھر لائی اسکول کے گارڈ نے پکڑا تو میری بیٹی بری طرح سے ڈر گئی اور اپنے حالات کو بتانے لگی اسکول کی پرنسپل نے کہا بیٹا تم روج اپنے گھر کھانا لے جایا کرو تاکہ تمہاری ماں بھی کھا سکے اور کل اپنی ممی کو اسکول میں بلا کر لانا میری چھوٹی بیٹی آ کر مجھے وہ ساری بات بتا دی تھی میں ان دونوں بچیوں کو پکڑ کر بہت رو رہی تھی اس رات میں پوری رات اپنے گھر کے بنے مندر میں بیٹھ کر بھگوان کے آگے روتی رہی اور پراتھنا کرتی رہی اگلے دن گھر میں سنڈے تھا اور میری بھاوی نے گھر میں کرتن کروایا تھا اور اس کے بعد محلے بھر میں بھندارہ بٹوایا تھا حلوہ پوری اور چھولے کی خوزبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی میری بیٹیا بھی میری طرح سبر کرنے والی تھی وہ موں سے ایک سبد بھی نہیں نکال رہی تھی مگر ان کے چہرے پر اداسی جرور تھی وہ حلوہ پوری خوزبو سے بے چین تھی اور حلوہ پوری کھانا چاہتی تھی مجھے امید تھی کہ بھاوی محلے میں بھندارہ بات رہی تھی اپنی نند اور اس کے بچوں کا خیال تو جرور کرے گی مگر شام تک بھاوی کے طرف سے بھندارہ نہیں آیا تو میں خود ہی ان کے رسوئی میں چلی گئی اور اپنے بچوں کے لیے نہ چاہتے وہ بھی حلوہ پوری مانگ بیٹھی ابھی میں بانٹ رہی ہوں اگر بچے گا تو میں دے دوں گی بھاوی بڑا ٹیڑا میرا موں بنا کر بولی تھی میں چپ چپ واپس لوٹ آئی بھاوی کے طرف سے حلوہ پوری آنے کی امید نہیں تھی انہوں نے ہمیں دیکھنے تک نہیں دیا اور جو بچا ہوا بھندارہ تھا اسے فریج میں رکھ کر تالہ لگا دیا اگر وہ حلوہ پوری میرے بچوں کے موں میں چلی جاتی تو بھاوی کا کیا بگڑ جاتا میری بھاوی کے دماغ پر گھمنڈ اور گصہ سوار تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا میں سیوائے سبر کے اور کیا کر سکتی تھی اس ٹائم اتنی پریشان تھی وہ رات دن اسکول کا ہی کھانا کھا رہے تھے حلوہ پوری دیکھ کر ان کا کھانے کا بہت من کر رہا تھا میں دونوں بھوک سے رونے لگی انہوں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ آج سنڈے تھا اسکول میں چھٹی تھی میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے میں تین چار مہینے سے گھر میں بیٹھی تھی پیسے جو تھے وہ سارے کھر چھو چکے تھے میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو میں ان کو لا کر دیتی میں بے حد بے چین تھی بھابی کے رسوئی میں پہنچی شاید کچھ کھانے کو مل جائے سارا برطن اولٹ پولٹ کر دیکھ لیے مگر گندے برطن کے سیوہ وہاں کچھ نہ ملا میں نے کچھرے کے ڈبے سے حلوہ پوری نکال کر اپنے بچوں کو دے دیا میری بیٹیاں وہاں حلوہ پوری کھا کر خوش ہو گئی کہ میں آسو بہانے بیٹھ گئی تھی میرا دل فٹنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بھگوان سے سکایت کرنے لگی اس نے مجھے اس حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ دیا میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلا پاتی میرے ساتھ سبھی لوگوں نے گلت کیا تھا میرے پتی کے بعد بھائی نے بھی میرے ساتھ بہت گلت کیا تھا میں بھگوان کے آگے بیٹھ کر رو رہی تھی رات بھر میں نے بھگوان کے چرنوں میں گری رہی اور لگتار آنسو بہاتی رہی میں آج بہت بے جین تھی میری بیٹیاں کچھرے سے حلوہ پوری کھا کر سو چکی تھی ان کے ماسوم چہرے پر نجر پڑتے ہی میں رونے لگی میں ساری رات روتی رہی اور بھگوان سے پراتنا کرتی رہی صوبہ ہوئی تو میرے دروازے پر کسی کی آنے کی آہٹ سنائی تھی اتنے سویرے کون آ گیا تھا میں حیران ہو کر دروازہ کھولا اور اپنے بھاوی کے کمرے کی طرف بھی دیکھنے لگی شاید میری بھاوی تو نہیں اٹھی بھائیہ بھاوی دونوں سو رہے تھے میں نے آگے بٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے پتی کو کھڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی میں بلکل حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ سرمسار انداز میں باہر کھڑا تھا اور مجھ سے کہنے لگا اندر آنے کے لیے نہیں کہو اس نے دھیمے سبدوں میں بولا تو میں چپ چپ ایک طرف ہو گئی وہ ڈھیلے قدموں سے اندر چلا آیا آنگن میں بچھی چرپائی پر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں بڑی بڑی پنیاں تھی جو الگ الگ چیزوں سے بھری ہوئی تھی میرے پتی نے کہا میرے بیٹیاں کہاں ہیں اس نے پنی جمین پر رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات کی وہ دونوں اندر سو رہی تھی میں نے دھیمے سبد میں آواز دیا میں بہت حیران تھی مجھے اس کی یوں اچانک آنے کا بلکل امید نہیں تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کتنی دیر بیٹھے رہے مجھ میں تم سے معافی مانگنے کی حمد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شبد ہے اس قابل میں نہیں ہوں مجھے معاف کرو میں نے تمہارے اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت غلط کیا کاس مجھے اس وقت اتنی عقل ہوتی مگر تب میں جوانی کے نسی میں چور تھا میں اپنے ساتھ کولیج میں پڑھنے والی لڑکی کو پسط کرنے لگا تھا اس کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا مگر ماں چاہتی تھی وہ اپنے پسند کی لڑکی کو بہو بنا کر گھر میں لائے میں نے ان کو پری سے ملوایا تھا وہ انہیں خاص پسند نہیں آئی تھی انہوں نے جبردستی میرا رشتہ تمہارے ساتھ تائے کر دیا میں شادی کے لیے راجی نہیں تھا مگر ماں کا اکلوتا بیٹا ہونے کے حیثیت سے مجھے ماں کی بات ماننی پڑی اگر اپنی مرجی سے شادی کر لیتا تو ماں پر کیا بیٹ تھی وہ اپنے آرمان کیسے پورا کر دی بس یہی سوچ کر میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی تمہیں بڑے آرمانوں سے میری پتنی بنا کر اس گھر میں لائی تھی مگر میرا دل تمہاری طرف سے میلہ ہو گیا تھا میں نے اپنی ماں کو ساپ بتا دیا تھا مگر ماں کا کہنا تھا دھرم پتنی گھر کی لکشمی ہوتی ہے تیرا دل خود بخود مان جائے گا اس لیے میں نے تم سے اتنی دوری رکھی تم کو اتنا پریشان کیا تم مجھ سے دور ہو گئی تم خود میرے قریب آنے کی کوشش کیا کرتی تھی پاپا کے مرنے کے بعد دل میں یہ بات بیٹ گئی تھی تمہارے قدم اس گھر میں منہوس ہے اور تم ایک منہوس ہو میں نے ماں کی اس بات کا فائدہ اٹھایا اور ماں کو تمہارے خلاف کرتا گیا ماں کو تمہاری شکایت لگاتا میں تمہارا بلکل خیال نہیں رکھتی اور ان کا دل تمہارے طرف سے میلہ کرتا رہا میں نے ماں کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم کسی اور کو چاہتی تھی تمہارے ماں باپ نے میرے ساتھ جبردستی تمہاری شادی کی اور پھر میری ماں نے تمہیں نوٹس کرنا شروع کیا اور تم دن رات کتابوں میں کھوئی رہتی تو ماں کو سچ لگنے لگا انہوں نے مجھے اپنی مرجی سے سادی کرنی کی پرمیشن دے دی میں پری کو گھر بیعہ کر لیایا میں پری سے شادی کر کے بہت خوشتا میں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا مگر میں تمہارے لیے شرمندہ بھی تھا میرے دل میں ایک بیچینی سی تھی میں نے تمہارے ساتھ بہت گلت کیا اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہیں آجات کر دوں تاکہ تم اپنی مرجی سے زندگی بیتا سکو میں بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا مگر مجھے اندازہ تھا کہ میں ان بچوں کا ویسا خیال نہیں رکھ پاؤں گا جیسا تم رکھ سکو گی میں نے ان کو سوتے لی ماں کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میری ماں کا خیال بلکل ٹھیک تھا پری صحیح طریقے سے گھر کو سمال نہیں پائی اور جیسا تم سمالتی تھی اس کو بس گھومنے پھرنے اور سجنے سورنے کا بڑا شوق تھا اس نے گھر کا حال برا کر کے رکھ دیا تھا ماں دبے سبدوں میں مجھ سے شکایت کرتی مگر میں پری کو کیا کہتا وہ میری محبت تھی میں پری کی ہر بات مان لیتا تھا بھگوان نے مجھے دو بیٹے دیئے تھے میں اپنی بیٹیوں کو بھول گیا تھا میرے بیٹے ہونے کے بعد پری سے میرا جھگڑا شروع ہو گیا تھا کیونکہ وہ جمہداریوں سے گھبرا گئی تھی اس کا کہنا تھا اس سے اتنا کام نہیں ہوتا ماں بیمار تھی میں ان کو کاموں میں لگا دیکھتا تو پری سے جھگڑا کرنے لگتا میری ماں کی مرتی کے بعد میں بہت دکھی تھا ابھی میں ماں کے صدمے سے باہر نہیں آیا تھا میری پتنی اور دونوں بیٹے اسکول سے آتے ہوئے گاڑی کے ٹکر لگنے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری پتنی موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی لیکن میں نے اپنے بیٹے کو بچا لیا تھا ابھی چھوٹا بیٹا تو کافی چھوٹا ہے میرے بچے ماں کے بغیر بلکل ٹوٹ گئے ہیں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ماں باپ کے بغیر بچے کتنے ٹوٹ جاتے ہیں ماں اور باپ دونہ ہی بچوں کے لیے ضروری ہیں تم نے کس طرح میرے بچوں کو اکیلے سمالا مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میرا دل اور زیادہ بیچین ہو گیا تمہارے ماں باپ سے بچوں کے خرچ بھیجنے کی بات کی تھی مگر تب انہوں نے گسے میں منع کر دیا تھا پھر میں اپنی جندگی میں اتنا بجی ہو گیا مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میری بیٹیوں پر کیا مصیبت گجری ہوگی اگر ہو سکے تو مجھے ماں کر دو اور میرے ساتھ واپس گھر چلو میں ان بیتے ہوئے کل کی تو بھرپائی نہیں کر سکتا مگر وعدہ کرتا ہوں آنے والے ٹائم میں تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو کسی طرح کی کوئی کمی ہونے نہیں دوں گا میں اپنے بیٹے کی پریوریس کے لیے تیسری شادی بھی کر سکتا ہوں مگر میں جانتا ہوں کوئی بھی عورت انہیں اپنے اولاد جیسا پیار نہیں دے سکے گی سوائے تمہارے مجھے تمہاری فطرت کا اچھی طرح سے اندازہ ہے میں اور ماں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کے باوجود بھی مجھے پورا امید ہے تم میرے بیٹوں کو اپنا لوگی پنیت کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی جبکہ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی میری بیٹیاں بھی آنکھیں ملتی ہوئیں کمرے سے باہر نکل آئی تھی وہ حیران نجروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی یہ تمہارے پاپا ہیں میں نے اونگلی کے عسارے سے باپ کی طرف اشارہ کر کے ان کو حیران کرنے کی کوشش کی مگر ان کی آنکھیں حیرانی سے اور پھیل گئی پنیت نے اپنے بچوں کی طرف دھیان دیا اور روتے ہوئے انہیں اپنے گلے سے لگا دیا بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کے لیے لائے تھا بیٹیاں تو بڑی جلدی اپنے باپ سے گھل مل گئی اور مجھے سے اپنے باپ کی لائی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے بے فکر سے ٹہننے لگی خوشی سے ان کے چہرے گلاب ہو گئے تھے میں نے آج سے پہلے ہمیشہ ان کے چہرے پر ڈڑ دیکھا تھا بھائی بھابی بھی کچھ دیر میں جا کے تھے وہ پنیت کو دیکھ کر حیران تھے میں نے ابھی تک پنیت کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا میرے پاس شکایتوں کی ایک لمبی لیٹھ تھی پنیت نے اپنی کہانی سنا دی تھی مگر میری کہانی سننے کے لیے ایک بار بھی نہ کہا تھا اس کا جمیر اسے گواہی نہیں دے رہا تھا تب ہی وہ اپنے جمیر کی تسلی کرنے کو چلا آیا تھا فیصلہ تو تیہ تھا مجھے اپنے بچوں کے خاتیر واپس جانا تھا وہاں ان کو پیٹ بھر کر کھانے کے ساتھ باپ کا پیار بھی ملنا تھا میرا بھائی پنیت کو دیکھتے ہی اس کے سواگت کے لیے دوڑا تھا آخر اس کے گھر سے تین تین مسیبت پنیت کے ساتھ جانی تھی اس لیے وہ دوڑ دوڑ کر پنیت کی خاتی داری کر رہا تھا پنیت کو دیکھتے ہی بھابی کے دماغ بدل گئے تھے میں جلدی سے ناستہ بنانے رسوئی میں بھوس گئی تھی کچھ ہی دیر میں ان کی نوکرانی چلی آئی تھی انہوں نے ناستہ لگا دیا میں بھابی کے ویوار پر حیران ہوتی ناستے پر ٹوٹ پڑی تھی کیونکہ میں نے کل صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا پریتی ابھی تک تم نے کوئی جواب نہیں دیا کیا تم اپنی جندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتی ہو میں بینا کچھ سوچے سمجھے ناستہ کر کے پنیت کے ساتھ اپنے سسرال چلی آئی تھی کیونکہ اب میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا پنیت کو اپنانا میری مجبوری تھی اور پنیت تو پہلے سے ہی مجبور تھا ہم دونوں کی حالت اب ایک جیسی تھی